اسلام علیکم گئیز ویلکم بیک اسے درکٹر حدی ہیر آج کا ٹاپک ہے ہمارا لیکٹیشن ساتھ الفاظ میں لیکٹیشن یا نرسنگ کا مطلب یہ ہے ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا جب ماں کے چاتھی میں دودھ پیدا ہو جائے پروڈیوس ہو جائے وہ دودھ پھر بچے کو مل جائے یہ دو چیزیں ہیں تب جا کر اس پرازز کو کہیں گے لیکٹیشن صرف بچے کو دودھ پلانا نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں کسی دکان سے دودھ لاکے بوٹل میں ڈالکے دے دے تو اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے لیکن اگر ماں اپنے چھاتی میں یعنی بریس میں دودھ کو بنا لے پھر وہ دودھ ایجیکٹ کر کے باہر آ جائے اور اپنے بیبی کو اپنے بچے کو وہ دودھ پلائے پھر اس کو کہتے ہیں لیکٹیشن یا نرسنگ یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن اس کی پیچھے ماں کے جسم کے اندر کون کون سے تبدیلیاں آ رہی ہے کیا کیا فیزیولوجی انوالو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سائنس کی دنیا میں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دودھ کس طرح پروڈیوس ہو جاتا ہے ایک تو آپ یاد رکھے گا اس لیکچر میں دو باتیں ہماری ذہن میں ہونی چاہیے دودھ کا پیدا ہو جانا بریسٹ کے اندر چھاتی بریسٹ کے اندر دودھ کا پیدا ہو جانا یہ ایک پراسس ہے دودھ کا باہر آ جانا یہ ایک دوسرا پراسس ہے تو آج ہم یہ دو پڑھتے ہیں کہ کس طرح دودھ پروڈیوس ہو جاتا ہے ملک اور پھر یہ ایجیکٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون کون سے ہارمونز اس پراسس میں انوالو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں کس طرح وہ ہارمون نکل جاتے ہیں کس طرح وہ ہارمون بند ہو جاتے ہیں کب دودھ کا پروڈکشن زیادہ ہو جاتا ہے کب اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ بس دودھ کو اب زیادہ ہو گئے اس کو سٹاپ کرنا چاہیے یہ سارے کی چیزیں آج کے لیکچر میں موجود ہے بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہوگا تو یہ تھا سب سے پہلے لیکٹیشن کا دیفنیشن ہمارے پاس کیا ہے سیکریشن اینڈ ییلڈنگ دو باتیں ہیں دودھ کا باہر آنا سیکریٹ اور پھر اسی دودھ کو بچے کو پلانا یا اگر ماں کا جسم دودھ سیکریٹ کر رہے ہیں دودھ باہر آ رہا ہے لیکن وہ بچے کو نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ بھی لیکٹیشن نہیں ہے لیکٹیشن میں دودھ کا نکل جانا سیکریٹ اور اس کو بچے کو دینا یہ دونوں مل کے تب جائیں گے لیکٹیشن اچھا دودھ کہاں پر موجود ہوگا دودھ میں میری گلینڈز کے اندر میں نے ایک ڈائیگرام بنایا ہوا ہے یہ ڈائیگرام جو ہے یہ چھاتی کا ڈائیگرام ہے بریسٹ کا ڈائیگرام ہے یہ جو وال آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینے کا دیوار ہے یہ سینہ ہے اور اب یہ جو ہے یہ بریسٹ ہے اس بریسٹ کے اندر ہم اگر دیکھیں گے تو کام کی جیسے ایک تو یہاں پر سکن بھی ہے ٹھیک ہے یہ تو سکن ہے یہ تو پورا کا پورا سکن ہے اس سکن کی نیچے اگر آپ آ جاؤ گے تو یہاں پر آپ کو کئی جگوں پر بہت سارا چربی نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ چربی ایدھر آپ کو چربی نظر آئے گا چربی فیٹ تو جلد کے نیچے آپ کو چربی نظر آئے گا چربی فیٹس اب جو کام کی چیزیں ہیں بریسٹ کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے سے تھیلیاں ہیں چھوٹے چھوٹے سے تھیلیاں ہیں جس کو آپ milk glands یا memory glands کہہ سکتے ہیں یہ جو تھیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرے پاس کیا ہے memory glands memory glands یہ ہے وہ تھیلیاں memory glands اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دودھ پیدا ہو جاتا ہے milk یہاں پر produce ہو کے ادھر store بھی ہوتا ہے اور یہاں سے انہوں نے نکلنا ہوتا ہے ان تھیلیاں سے یہ جو تھیلیاں ہیں ان کے آخر میں چھوٹے چھوٹے سے pipes ہیں چھوٹے چھوٹے سے pipes ہیں یہ pipe آ گیا یہ بھی ایک pipe ہے یہ pipe یہاں آکے کھل جائے گا اور یہ بھی pipe ہے ان pipes کو کیا کہتے ہیں ducts اس کو بولتے ہیں کیا ducts یہ ducts ہے milk ducts ہے یہ تمام کے تمام pipes جو ہیں یہ یہاں پر آکے کھل جاتے ہیں جس کو ہم nipple بولتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں nipple یہاں سے پھر یہ دودھ باہر آ جائے گا تو یہ تھی ایک سمپل سی ایناٹمی کے بریسٹ کے اندر کیا ہے اچھا بریسٹ کے اندر اور خون کی رگے بھی جو میں نے شونی کی ہوئے ہیں خون کی رگے کافی سے خون کی رگے ہوں گی تو دودھ بنے گا اس کی لئے یہاں پر جو ہمارے پاس لیکٹیل ہے ٹھیک ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے مطلب جو کہ ہمارے ایمیون سسٹم کا حصہ ہے ایمیون سسٹم کا جو حصہ ہے وہاں سے بھی لیمفیٹک سسٹم سمپل آمد لیمف ویسلز لیمف نوڈز یہاں پر لیمف بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں یہ بات ابھی سے بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر لیمف بھی موجود ہے لیمف لیمف اور لیمفیٹک سسٹم پر میں نے ویڈیو بنائے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں لیمفیٹک سسٹم بھائی ڈاکٹر حدی تو وہ آ جائے گا تو لیمف ایسا کیاپلریز ہیں جو جسمیں کئی جگوں پر جا کے پہنچے ہوتے ہیں لیمف یہاں پر بھی آ گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیمف آچھا جناب تو یہ تو تو اس کی اناٹمی اب ہم آتے ہیں جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے شروع کے جو پہلے دو یا تین دن ہوتے ہیں ان دو یا تین دن میں ماں کا جو چھاتی ہے وہ دودھ کے بجائے مل کے بجائے ایک اور قسم کا لیکوڈ پر ڈیوز کرتا ہے وہ لیکوڈ کا نام کیا ہے کھولو سٹرم اس کو کہتے ہیں کھولو سٹرم یہ دودھ تو نہیں ہے لیکن یلو کلر کا لیکوڈ ہے یہ بچہ جیسے ڈیلیور ہو جاتا ہے دو دن یا تین دن تک ماں کے چھاتی سے دودھ کے بجائے کھولو سٹرم نکلتا ہے کھولو سٹرم کے اندر کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے کھولو سٹرم یلو کلر کا فلیوڈا ہے یہ آپ کو میں بتا چکا اس کے اندر آپ کو یہ والا پروٹین ملے گا گلو بیلن پروٹین بڑا مشہور قسم کا پروٹین ہے گلو بیلن پروٹین یہ شاید ایمزیکیوز میں آ جائے آپ کو ابھی پتا ہونا چاہئے ایک تو یہ بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کچھ فیٹس یعنی کچھ چربی بھی آپ کو مل جائیں گی اس کے اندر کچھ فیٹس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو جو شگر ہے وہ بہت کم ملے گا آپ کو اس میں شگر جو ہے وہ آپ کو بہت کم ملے گا لیکٹوز شگر وغیر آپ کو یہاں پر بہت کم ملے گا یہ تھا اور اس میں ایک بہت سپیشل چیز انٹی باڈی بھی اس کے اندر موجود ہے یہ میں آپ پر لگا انٹی باڈی کیا ہے ہمارے دفاعی نظام ہے بچے کو بیماریم سے بچاتا ہے انٹی باڈی اس کے اندر موجود ہے اور وہ کون سی انٹی باڈی ہے آئی جی اے انٹی باڈی یہ بچے کو بیماریم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو کھولوسترم ہے یہ کتنا امپورٹنٹ لیکٹ ہے ایک تو یہ بچے کو خوراک دے رہا ہے ساتھ ساتھ بیماریم سے اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے تو جناب دو یا تین دن کے بعد پھر اوریجنل ملک جو ہے وہ یہاں سے پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم بات کریں گے اوریجنل ملک کی جو دودھ ہے وہ کیسے آئے گا تو دودھ کے پیدا کرنے میں ایک ہارمون انوالو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے وہ ہے پرو لیکٹین ہارمون یہ ہے مرے پاس کے پرو لیکٹین ہارمون یہ دودھ کو پروڈیوس کرتا ہے سیکریٹ نہیں کرتا دودھ کو بنانا ایک کام ہے دودھ کو نکالنا ایک الگ کام ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ سٹارٹ میں جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوں دودھ کا بننا بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوگا تب اس کی تیاری شروع ہو جاتی یہ نہیں ہے کہ بچہ باہر آئے گا تو دودھ بننا شروع ہو جائے گا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے اب اس نے باہر آنا ہے ساتھوہ آٹھوہ مہینہ ہے اس ٹائم تیاری شروع ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوگا تو وہ کون سی ٹیشو ہے جسے بچہ اپنی ماں سے خوراک وصول کر لیتا ہے وہ ہے پلیسنٹا پلیسنٹا کے بارے وہ کافی پڑ چکے ہیں پلیسنٹا سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے وہ ہے کیا ساتھوہ آٹھوہ مہینے پر ان دو ہارمون کی بیچ لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے ایک ہارمون کم ہو جاتا ہے یہ بھی پہلے پڑ چکے تو دوبارہ میں بچہ سری وائز کر رہا ہوں ایسٹروجن کا لیول بڑھ جاتا ہے پروجسٹرون کا لیول کم ہو جاتا ہے یہ ایسٹروجن کے لیول کا بڑھ جانا جب میں نے لکھا ہوا ہے پلیسنٹا سے ایسٹروجن یہ کیا ہو جائیں گے یہ بڑھ جائے گا جب یہ ایسٹروجن کا لیول بڑھ جائے گا تو اس کے بڑھ جانے سے ایک سگنل پروڈیوس ہو جائے گا یہاں سے کیا ہو جائے گا اس سے ایک سگنل پروڈیوس ہو جائے گا سگنل خود بخود پیدا نہیں ہوتا کپیدا ہوتا ہے جب یہ ایمبالنس ہو جائے ایسٹروجن لیول بڑھ جائے یہ سگنل جو ہے یہ ہائپو تھلمس کو جو آپ کے ہائپو تھلمس کہاں پر موجود ہے یہ آپ کے برین کے اندر موجود ہے ہائپو تھلمس میں آ کر سگنل دے گا ہائپو تھلمس کو یہ سگنل دے گا کہ بھئی آپ نہ آپ سگنل بھیج دیجئے دودھ کی پیدا کرنے کی تیاری شروع کر لیا جائے دودھ کے پیدا کرنے کی تیاری شروع کرنی ہے تو ہائپو تھلمس بلے گا اوکی بوس ٹھیک ہے حالات کچھ اس طرح سے ہائپو تھلمس ان تمام کے تمام حالات کو پہچان لیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایسٹروجن کم یا زیادہ ہو رہا ہے تو یہ اس کو چیک کر سکتے ہیں بڑا زبردس قسم کا سینزر ہے ہائپو تھلمس اس کے اندر بہت زیادہ سینزر لگے ہوتے ہیں یہ چیزوں کی کمی بیشی کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کوئی چیز کم ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے کوئی چیز زیادہ ہو جاتا ہے تب ہی اس کو پتا چل جاتا ہے ہائپو تھلمس کو ٹھیک ہے تو اس کو پتا چل گیا کہ ایسٹروجن نے کافی بڑھ چکا ہے یہ کرے گا یہ ہائپو تھلمس یہاں سے ایک ہارمون جو ہے وہ ریلیز کر دے گا اس ہارمون کا نام کیا ہے پرولیکٹین ریلیزنگ ہارمون پی آر ایچ پرولیکٹین ریلیزنگ ہارمون پی آر ایچ یہ پرولیکٹین ریلیزنگ ہارمون جو ہے یہ یہاں سے ریلیز ہو جائے گا یہ پرولیکٹین نہیں ہے یہ پرولیکٹین کو ریلیز کرنے والا کیمیکل ہے تو یہ یہاں سے ہائپو تلیمس سے نیچے آ کر آپ کو پتہ ہے ہائپو تلیمس کی نیچے کیا ہے پچھوٹری گلینڈ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھوٹری گلینڈ ہے یہ پچھوٹری گلینڈ پچھوٹری گلینڈ کا یہ اگلا اسا ہے انٹیریئر لوب ہے یہ درمیان والا ہے اور یہ پچھلا پوسٹیریئر لوب ہے تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کافی لیکچر اس پر میرا آپ دیکھیں پچھوٹری گلینڈ بھائی ڈاکٹر رادیا پپاس آ جائے گا تو یہ جو پی آر ایچ ہے یہ آ کر یہاں پر جو انٹیریئر پچھوٹری لوگ ہے یہاں پر آ کر ایک اور ہارمون کا دروازہ نوک کرے گا چلو بھائی نکلو میں آ گیا ہوں مجھے حکم ملا ہے تم نکلو کون نکلے گا انٹیریئر پچھوٹری سے ایک اور ہارمون ہے وہ نکلے گا اس کا نام ہے پرو لیکٹین اب جا کر پرو لیکٹین یہاں انٹیریئر پچھوٹری لوگ سے نکل جائے گا یہ جو پرو لیکٹین ہے یہ پرو لیکٹین اب اس نے کہاں پر آنا ہے یہ پرو لیکٹین اب چلا جائے گا بریسٹ کے اندر یہ چلا جائے گا بریسٹ کے اندر تو میں ایک لائن یا سے ڈروہ کروں گا کہ بھائی پرو لیکٹین جائے گا کہاں پر بریسٹ کے اندر ظاہر ہے ہرمون بلیڈ میں سفر کرتا ہوا چلا جائے گا یہاں پر پرولیکٹین جو ہے دودھ کی پروڈکشن سٹارٹ کر لیتا ہے تو ظاہر ہے یہ میری گلینڈز ہیں یہاں پر دودھ کا بننا شروع ہو جائے گا دودھ کا بننا شروع ہو جائے گا یہ بھر جائیں گے ٹھیک ادھر سے شرارٹ ہو جائے گا یعنی ابھی تک بچہ باہر نہیں آیا ہوا ہے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے یہ تیاری ہو رہی ہے دودھ بن رہا ہے ٹھیک ہے اب بچہ باہر آئے گا پھر کیا ہوگا یہ تو یہاں تک ہو گیا یہ ایک سلسل آپ کو بڑا سمجھ آیا گیا بڑے اچھے انداز میں نے سمجھا دیا اب جب بچہ باہر آئے گا تو پلیسنٹا بھی تو باہر آئے گا پلیسنٹا تو ختم ہو گیا پلیسنٹا ختم ہو گیا اب ہمیں دودھ ابھی بھی ہمیں چاہیے بچے کو دودھ ابھی بھی چاہیے ہمیں ابھی بھی پرولیکٹین کی ضرورت ہے تو پرولیکٹین کو نکالنے کے لئے اب کیا ہوگا اب بچے نے ایک رول آدھا کرنا ہے اب پلیسنٹا تو نہیں رہا اب جو بچہ باہر آیا وہ بچہ یہ بڑا سپیشل ہے وہ بچہ جیسے ہی ماں کے چھاتھی پر جو نپل لگا ہوا ہے اس نپل کو بچہ جیسے ہی اس کو ٹچ کرے گا اپنے ہونٹوں سے ادھر سے ایک سکنل جنریٹ ہوگا ایک کرنٹ کا ایک چھوٹا سا سکنل جنریٹ ہوگا یہاں سے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نرف ایمپلس یہ بڑا سمپل ہے آپ اپنے جلد کو ٹچ کریں تو آپ کی جلد کے اندر ایک کرنٹ کا ایک سگنل پروڈیس ہوگا اسے ہم نرف ایمپلس بولتے ہیں وہ آپ کے برین میں آتا ہے تو سمپل ہے نرف ایمپلس نرف ایمپلس پر میں میرا ایک ویڈیو موجود ہے تو وہ جو بچہ ہے وہ اس نپل کو ٹچ کرتے ہی ادھر اچھا اس نپل کو ٹچ کریں ادھر ریسپٹر لگے ہوئے ہیں بھائی ادھر ریسپٹر لگے ہوئے ہیں ریسپٹر لگے ہوئے ہیں ریسپٹر یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آمدہ دون چیزیں ہیں یہ ریسپٹر لگے ہوئے تھے جس کا کام ہی ہے بچے کی لپس جیسے اس کو ٹچ کریں تو یہاں پر سگنل پروڈیس ہوگا وہ نرف ایمپلس یہاں سے ٹریبل کرتا ہوا کہاں پہ چلا جائے گا وہ نرف ایمپلس آپ کی ہائپو تلیمس میں ہے گا تو اب میں یہاں سے ایک اور لائنڈ رو کر لیتا ہوں کہ جیسے ہی یہاں سے اس نے اس کو ٹچ کر دیا تو ایک نرف ایمپلس یہاں سے ریلیز ہوگا وہ جو نرف ایمپلس ہے آپ کی جیسے ثانی کے لئے یہ جو نرف ایمپل ہے یہ نرف ایمپل آپ کی ہائپو تلیمس میں آئے گا نرف ایمپل نرف ایمپل یہ ہائپو تولیمس میں آ کر وہ ہی کام کرے گا وہ ہی کام کرے گا جو پلیسنٹل ایسٹروجن نکیا تھا یعنی ہائپو تولیمز کو بولے گا کہ بھائی آپ پی اریچ کو نکال لے گا پی اریچ اندریلوب میں آ کر پرولیکٹین کو نکال دے گا پروولیکٹین بریسٹ میں جائے گا اور پھر سے دودھ بناتا جائے گا تو جیسے جائے گا اس کو بولتا ہے pessoas اس کو بولتے ہیں اس کو بولتا ہے میکینکل سٹی مولیشن میکینکل سٹی مولیشن سٹیمولیشن دودھ کا بن جانا میکنیکل ہی اب یہ ہو رہا ہے اب آپ دیکھو جب تک بچہ ہے جیسے جیسے بچے کو بھوک لگی تو وہ جب نپل کو ٹچ کرے گا سگنل پروڈیوس ہو جائے گا ماں کے پیٹ ماں کے جو پچوٹری گلینڈ ہائپو تلمس سے وہاں سے جا کر پچوٹری سے اور پھر دودھ بنا شروع تو جب بھی یہ سلسلہ ہو کنٹینیو رہے گا دودھ پروڈکشن ہوتی جائے گی یہ تعتاق اس کا کردار پروڈکٹین کا کردار اب دودھ بن رہا ہے باہر تو نہیں نکل رہا ابھی تک دودھ بن رہا ہے پروڈکٹین بنا رہا ہے باہر نہیں نکل رہا ہے دودھ کو باہر نکالنے کے لئے ایک اور ٹائگر آئے گا اس کا نام کیا ہے آکسٹوسین تو رول آف آکسٹوسین یہ تو ہو گیا ایکسٹوسین کا رول کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نیپلز کے آس پاس ریسپٹرز لگے ہوئے ہیں سینسری ریسپٹرز ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں بچہ کیا کرے گا بچہ کیا کرے گا وہاں پر اپنے لپس رکھے گا ٹچ کرے گا تو اس سے ایک سگنل جنریٹ ہوگا سٹیمولیشن میں جسے ہو جائے گا پہلے بھی میں نے کہا تھا نرو ایمپلز جنریٹ ہو جائے گا یہ جو نرو ایمپلز جنریٹ ہوگا ایک تو وہ نرو ایمپلز تھا جو کہ ہائپو تلیمز میں جا کر پرولیکٹین کے لئے تھا اب یہ جو نرو ایمپل ہے یہ پرولیکٹین کے لئے نہیں ہے یہ دوسرا نرو ایمپل ہے وہ نرو ایمپل بھی ہائپو تلیمز میں جائے گا جس طرح پرولیکٹین کے لئے ہائپو تلیمز میں نرو ایمپل جا رہا تھا تو یہاں سے بھی نرو ایمپل ایک اور نرو ایمپل آئے گا ہائپو تلیمز میں آئے گا لیکن اس بار ہائپو تلیمز سے ایک میسج میکسج الگ ہوگا پرلکٹین کیلئے نہیں ہوگا ہائپو تلمس سے اس بار میسج کیا ہوگا اس بار ہائپو تلمس میسج کر رہا ہے کوئی ریلیزنگ فیکٹر نہیں ہوگا ڈائریکٹ یہاں سے یہ ہارمون ریلیز کرے گا اور پوستیر پچھوٹری میں اس کو سٹور کر دے گا بنائے گا ہارمون یہاں پر ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی ریلیزنگ فیکٹر نہیں ہے یہ ہارمون یہاں بھی بنا کر पोस्टिरियर پچھوٹری में आगा और यहां जो पोस्टिर पॉस्टिरियर पिच्रीच है वहां से हर्मॉन निकल जाएंगे कौन से हर्मोन है औक्सी टोसीन यह एक्सी टोसीन पिच्छ due पस्टिरियर पिच्छोटियसे निकलेगा प्रो लेक्टिन कहांस Mickey نکلا انٹیریئر لوب سے پرولیکٹین نکلتا ہے پوسٹیریئر لوب سے آپ کا آکسٹوسی نکلتا ہے یاد رکھئے گا چاہے یہ پوسٹیریئر لوب ہو یا انٹیریئر لوب ہو دونوں پر کنٹرول کس کا ہے ہائپو تلیمس کا کنٹرول ہے ہائپو تلیمس کو کون بتاتا ہے کہ کام کرو یا نہیں کرو وہ سگنل جو آ رہا ہے کبھی ایسٹروجن کا سگنل آ رہا ہے تو کبھی نرب ایمپلز آ رہا ہے آپ کی ہائپو تلیمس کو جواب دینے کے لئے کام دینے کے لئے کمانڈ دینے کے لئے تو ہائپو تلیمس خود سے کام نہیں کر رہا اس کو سگنل ملتا ہے تو یہ کام کرتے ہیں اچھا جناب یہ دیکھو نرب ایمپلز ہائپو تلیمس میں چلا گیا ہائپو تلیمس نے پوسٹیری پچوٹری گلینڈ سے کس کو نکالا اکسٹوسین کو نکالا یہ اکسٹوسین یہ جو اکسٹوسین ہے یہ اکسٹوسین بھی یہاں سے بلڈ کے ذرے آ جائے گا کہاں پر آپ کے جو میمری گلینڈز ہیں وہ در آ جائیں گے میمری گلینڈ کے اندر یہ کیا کریں گے یہ جو ڈکٹس ہیں اس کو ڈائیلیٹ کرے گا اب یہ دیکھو ڈکٹس تنگ ہیں اس کو بڑھا کر دے گا یہ ڈائیلیشن اس کو بولتا ہے ڈکٹس ڈائیلیٹ ہو گیا جیسے ڈائیلیٹس ہو جائیں گے اس کے ڈائیلیشن سے ملک باہر آناشر ہو جائے گا ملک باہر آناشر ہو جائے گا اس کو کال ایجیکشن تو اب جو ملک ایجیکٹ کر رہا ہے باہر نکال رہا ہے وہ اکسٹوسین کر رہا ہے تو یہ رہا ڈائیلیشن اف ملک ڈکٹس اینڈ ایجیکشن یہ ہو گیا یہ تو اکسٹوسین کا کام اکسٹوسین ایک اور کام بھی کرتا ہے جو آپ نے کبھی سنانے ہوگا ملک کے علاوہ ملک کو باہر آناشر ہو جو بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا وہ جو یوٹریس ہے نا بچہ دانی اس کا سائز بڑا ہو گیا تھا اس یوٹریس کو دوبارہ سے کنٹریٹ کر کے کنٹریٹ کر کے یوٹریس کو اپنے اپنے نارمل سائز پہ لائے جائے گا یوٹریس دوبارہ نارمل سائز پہ آ جاتا ہے یہ اکسٹوسین کی وجہ سے اسی لئے تو جب سٹارٹ میں بچہ اپنے ماں اپنے بچے کو دودھ پھلا رہا ہوتی تو اس کو اپنی یوٹریس میں کریمپ سا محسوس ہوتے ہیں دراصل وہ یہ ہے وہ چند دنوں کے لئے وہ ہوتا رہتا ہے وہ اس کے فائدے کے لئے اس کا یوٹریس وہ پس ری سائز میں آ جاتا ہے اب یہ لیکچر تو ہو گیا دودھ بن بھی گیا باہر بھی آیا ایک چیز میں نے میس کی آیا اپن جب یہ جو تھیلیاں ہیں اگر یہ دودھ سے بھر جائیں دودھ بہت زیادہ آ گیا دودھ فیلڈ ہے ان کو کوئی فیڈبیک نہیں ہونا چاہیے کوئی کنٹرول سٹیم نہیں ہونا چاہیے کہ باڈی کو بولے کہ بس 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 کرو اب یہ جب تک یہ بچے اس کو خالی نہ کریں یہ سارا یوز نہ ہو جائے گا پرولیکٹین بھائی کو کرنا ہے کہ پرولیکٹین بھائی آپ نے بہت کام کرے بس بس بند اب سٹاپ ہو جاؤں یہ بھی بتانا ضروری ہے پرولیکٹین یہ نہیں ہے کہ چوبیس گیٹے دودھ بنا رہا ہے بنا رہے بچہ پی رہا ہے یا نہیں پھر یہ بنا رہے بچہ بڑا اچھا خاصا چیک انڈ بیلنس ہے ہم تو حیران ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس چپی ہوئی دنیا کے اندر اس نے کیا میکنزم رکھا ہوا ہے کیا خوبصورت میکنزم رکھا ہوا ہے کتنا بڑا اچھا چیک انڈ بیلنس رکھا ہوا ہے کتنا خوبصورت قسم کا ڈسپلین رکھا ہوا ہے ایک کام ہو رہا ہے دوسرا کنٹرول ہو رہا ہے چیک انڈ بیلنس کم ہو رہا ہے تو زیادہ ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے تو کم ہو رہا ہے جب یہ فل ہو جائے پرولیکٹین ہی تو اس کو فل کر رہے پرولیکٹین کو کام کو بند کرنا ہے پرولیکٹین ہارمون کو بند کرنی کے لیے ہمارے پاس ایک اور ہارمون ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے آہ ویر 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 ادھر میں نے کئی بھی لکھا ہوا ہے یہ جو یہاں سے سیروٹونین یہاں سے اگر میں نے کئی پر لکھا ہوگا میں بھی ہوگا کئی پر یہاں پر سیروٹونین ریلیز ہوگا ادھر سے سیروٹونین یہ ایک نیورو ٹرانزمیٹر ہے یہ کیا ہے ایک نیورو ٹرانزمیٹر ہے چھاتی کے اندر سیروٹونین پیدا ہو جائے گا پروڈیوس ہو جائے گا اب یہ جو سیروٹونین ہے اب میں یہاں سے ایک اور لائنڈ راو کرتا ہوں یہ جو سیروٹونین ہے چھتی سے یہ بھی موف کرے گا کہاں پر آئے گا ہائپوڈธلمس میں آئے گا ہائپوڈธلمس میں ہائپوڈธلمس کو حکم دے گا کہ پروڈیکٹین کو بند کر دے ہائپوڈ menus کو بولے گا کہ آپ پروڈ мерزم ہارمون کو نکالنا بند کر دے گا جب ہائپوڈธلمس سے پروڈیکٹین نکالنا بند ہو جائے گا تو پرولیکٹین کی وجہ سے پرولیکٹین بھی نکلنا بند ہو جائے گا پرولیکٹین جب نہیں جائے گا تو دودھ کا بننا بھی سٹاپ ہو جائے گا تو یہ کمال کس کا ہے یہ سیروٹونین کا ہے یہ فیڈبیک دے رہا ہے یہاں سے کون آ رہا ہے پرولیکٹین آ رہا ہے دودھ بنا رہا ہے واپسی پر جو کمپلین لارہا ہے کہ بس کرو وہ کون آ رہا ہے وہ سیروٹونین واپسی پر آئے گا ہائپو تلمس کو ہائپو تلمس کو پرولیکٹین بنانے کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے ہائپو تلمس کو پرولیکٹین نہ بنانے کا بھی حکم دیا جاتا ہے وہ کونے وہ سیروٹینی نے جو ہائپو تلمس کو حکم دے گا کہ آپ اپنا یہ پی آر ایچ بند کر دے پی آر ایچ بند ہو جائے گا تو پرولیکٹین بند ہو جائے گا پرولیکٹین بند ہو جائے گا تو مل کی پروڈکشن بھی بند ہو جائے گا یہ کتنا بڑا اچھا وہ ہے اچھا اب پریگننسی کی بات تھوڑی بہت او بھی کر لیتے ہیں جیسے ہی ماں جب تک اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ پریگننٹ نہیں ہوں گی بعض اوقات میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں دودھ پلا رہی ہے اور ساتھ ساتھ پھر سے پریگننسی لگ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر یہاں پر ہوا ختم اپنے لیکچر میں اگزیم کی تیاری کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں اپنے آپ کو پہچانے کی لازمی کوشش کرنا اگر آپ صرف اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں تو مجھ نہیں لگتا کہ آپ عجیب سی قسم کی انسان ہو لیکن اگر آپ اس کے اندر غور اور فکر کرو گے اور اپنے آپ کو پہچانے کی اس کے اندر کوشش کرو گے تو آپ کو بہت سارے راستی کھل جائیں گے آپ کو بہت سارا معلومات مل جائے گا یہ آپ کو پہچانے میں اپنے آپ کو پہچانے میں آپ کا بہت ہیلپ کرے گا ظاہر ہے جس مقصد کے لئے آپ اس دنیا میں آئے ہو اس سے آپ کو آسانی ملے گی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ